بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین إلى قیام یعوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا يحبوك الا مؤمن ولا يبغذوك الا منافق کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کہ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مؤمن ہیں یا منافق ہیں تو اپنے دل میں دیکھیں کہ علی کی محبت ہے یا علی سے بغض ہے اگر علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے محبت ہے تو وہ جان لیں کہ وہ مؤمن ہیں اور اگر بغض ہے تو وہ یہ جان لیں کہ وہ منافق ہیں تو یہ تو بات ہے بغض کی لیکن اگر کوئی مولا امیر المؤمنین پر لانتیں بھیجے انہیں گالیاں دے وہ بھی اوفیشل حکم کے ذریعے سے سالوں اور پھر جنگ کرے تو ان لوگوں کے نفاق میں تو شک ہی نہیں ہے جس طرح سے خداون تبارک و تعالی کا حکم ہے والدین کے احترام کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ کہ ماباب سے اُفْ بھی نہ کرو تو بحکم اولویت یہ بات واضح ہے ہر آقل کے لیے کہ جب اُفْ سے منع کیا ہے تو گالیاں تو دینا بطور اولا حرام ہے تو مولا امیر المؤمنین کے تو بغس سے روکا ہے ان کے خلاف تلوار اٹھانا انہیں گالیاں دینا اور وہ بھی اوفیشلی آرڈر کے تحت ممبروں سے گالیاں دینا تو بلا شک نفاق کی علامت ہے یہ جو پاکستان میں اس وقت انجمن سپاہ صحابہ اور ان کے طرفدار کہ جو نواسب اور خوارج ہیں اور دشمن رسول اور آل رسول ہیں وہ اس وقت پاکستان کے محول کو اسی طرح سے خراب کر رہے ہیں جس طرح سے کہ ان کے بھائی انڈیا میں انجمن سپاہ گائے یعنی آر ایس ایس محول کو خراب کر رہے ہیں لیکن وہ یہ جان لیں کہ جتنا زیادہ وہ شور کریں گے اتنا زیادہ ہی موضوعات اٹھ اٹھ کے ان کی پبلک کے سامنے آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن دشمنان اہل بیت کی وہ تعریف کروانا چاہ رہے ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹنے کے بعد ان پر اتنی ہی گالیاں پڑیں گے بالکل ویسے ہی جیسے کہ معاویہ کے لئے شور مچایا تو آپ دیکھیں کہ علماء اہل سنت کے بھی کتنے کلپس آگئے کتنی تقریریں آگئیں کہ معاویہ نے مولا امیر المومنین پر سالوں لانت بھیجوائی ہے اور گالیاں بھیجوائی ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اوفیشلی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک اور انہوں نے سلسلے کو روکا لیکن پبلک میں یہ سلسلہ اس کے بعد بھی سالوں چلتا رہا یعنی معاویہ کے چاہنے والوں میں مولا امیر المومنین پر سب و شتم اور لانتوں کا سلسلہ سالوں چلتا رہا اوفیشلی ختم ہونے کے باوجود بھی یہ سمداری ہے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کی کہ خصوصاً علماء اہل سنت کی جو گفتگو ہے معاویہ کے بارے میں اسے زیادہ سے زیادہ نشر کریں لوگوں کو آگاہ کریں انہیں ڈھونڈیں اور ان پر کوئی پابندی نہ لگائیں یعنی کوپی رائٹ بغیرہ کی کیفیت نہ ہو یہ جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا ہے شیعوں کے خلاف کبھی ازان کی مخالفت میں بولا جا رہا ہے اور اس وقت مولانا سید شہنشہ حسین نقوی کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں یہ جو ایشو بنایا جاتا ہے توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا تو سب سے پہلے توہین خدا اور توہین رسول اللہ کا ایشو کیوں نہیں بنایا جاتا کیا بہتر نہیں انجمن سپاہ صحابہ کے لیے کہ پہلے ان کتابوں کو بین کریں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے وہ کتابیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی اگر آپ جا کر پوری دنیا میں دیکھیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے وہ انہی کتابوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جن کو مقدس اور صحیح سمجھا جاتا ہے اور انہی کتابوں کے مطالعے کے بعد انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا نام لینا بھی توہین محسوس ہوتا ہے یعنی رنگیلہ رسول معذل تو بہتر نہیں پہلے ان کتابوں کو بین کیا جائے ان پر پابندی لگائی جائے یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ اتنے سنسٹیو نہیں ہوتے جتنا ان لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں جنہوں نے دو دو تین تین منٹ یا کچھ کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھاؤ حتی اگر کچھ سال بھی دیکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو کافر کہتے ہیں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کافر کہتے ہیں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور چچا کے جنون والدین کے بعد ان کو پالا انہیں آپ کافر کہتے ہیں جن کے سلب مبارک میں یعنی حضرت عبداللہ ابن حبد المطلب علیہ السلام کے سلب مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت پچیس سال رہا انہیں آپ کافر کہیں جن کے شکاہ میں مبارک یعنی حضرت آمنہ بنت وحب صلوات اللہ وسلام علیہہ کے جن کے شکم مبارک میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مہینے رہا انہیں آپ کافر کہیں اور جنہوں نے دو دو منٹ کے لیے دیکھ لیا انہیں آپ اسلام کی آثورٹی بنائیں یہ کسیس کی علامت ہے کیا یہ توہین رسالت نہیں کیا یہ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ ان کے والدین کو کافر کیا جائے ان کے دادا کو ان کے چچا کو کافر کہا جائے اور دو دو منٹ جنہوں نے دیکھ لیا ان کے تقدس کا قائل ہوا جائے تو ہم اے ایس ایس کو دعوت دیتے ہیں کہ آر ایس ایس کی روش کو چھوڑیں اور اسی اے ایس ایس کو دعوت دیتے ہیں کہ پہلے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو توہین آمیز روایات ہیں ان کتابوں کو بین کرو ان کو جلاؤ ان کے چھاپنے والوں پر پابندی لگاؤ جن لوگوں نے اسے انٹرنیٹ پر نشر کیا ہے ان پر پابندی لگاؤ جو اس کا انگلیش میں ترجمہ کر رہے ہیں ان پر پابندی لگائیں یہ کیا وجہ ہے کہ معاویہ کو تو آپ لقب دیتے ہیں خال المومنین یعنی مومنین کے مامو اور محمد ابن ابو بکر کو بھول جاتے ہیں اور اس بارے میں ہمارا کلپ ہے اس کو معاویہ ضرور دیکھیں کہ عجیب و غریب موضوع ہے کہ معاویہ صحابی ہو کر ام المومنین کے بھائی کو اور جناب ابو بکر کے بیٹے کو جلوا دیں اور وہ بھی گھدے کی کھال میں یہ کیا ڈراما ہے کہ ایک مامو نے دوسرے مامو کو مار دیا اسی طریقے سے ہماری گفتگو ہے معاویہ کی حقیقت کے بارے میں اس کو دیکھا جائے اور آخر میں پھر ہم گزارش کریں اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہ ویداؤٹ کوپی رائٹ جتنا ہو سکے علماء اہل سنت نے جو گفتگو کی ہے دشمنان اہل بیت کے بارے میں خصوصاً معاویہ کے جرائم کے بارے میں اور خصوصاً اس میں بھی کہ جو جنگ کی مولا امیر المومنین سے اور جو مولا امیر المومنین پر اوفیشلی حکم کے تحت ان پر لانتیں بھیجوائیں خداون تبارک و تعالی کی لانت ہو کہ جو رسول و آلِ غسول کو عذیت دے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ